ہاں نہیں بچ رہا تھا بچہ قائد اعظم کی دادی کیا ہاں گیارہ ہوئے اور مر گئے بارہ کو زندہ رہنا تھا بارہ کو زندہ رہنا تھا تو گیارہ مارے اللہ نے دادی پریشان پڑوسن نے کہا کیا پریشانی ہے بچے گا بچہ زلجنہ آئے تو اس کے گھٹنے کے سامنے سجدہ کر لینا جہاں اس کے سم ہیں وہاں سڑک پہ جا کے پریشانی رکھ دینا اور کہنا زلجنہ سے کہنا بیٹا دے اور زندہ رکھ انگریز نے لکھی ہے قائد اعظم کی سبان حیات اس میں سے ترجمہ کر کے اقبار جنگ نے اقبار جہاں میں قائد اعظم ایڈیشن میں ہر سال یہ واقعہ دے دیتا ہے دو چیزیں ہر سال جنگ میں چھپتی ہیں ایک یہ واقعہ کہ دادی نے زلجنہ سے کا بیٹا دے قائد اعظم کے اببا پیدا ہوئے بمبئی میں نام رکھا امہ نے پڑھو سن نے کہا کیا نام رکھا بچے ایک آج اس نے دیا اسی نام پہ رکھ دیا وہ تو انہوں نے اپنی خوجہ زبان میں کہی ہوگی ہمیں کیا پتا ہم تو اردو بھول دیئے خوجہ زبان میں کہا ہوگا قائد اعظم کی دادی نے جو خوجہ لوگ زبان بولتے ہیں کہ جس نے دیا تو میں نے بیٹے ایک نام زلجنہ رکھ دیا زلجنہ پونجا پونجا ذات نام زلجنہ اب وہ بڑے ہوئے پھر ان کی بھی شادی ہوئی پھر قائد اعظم پیدا ہوئے محمد علی جنہ شیریم بھائی پیدا ہوئی فاطمہ جنہ پیدا ہوئی تو پھر زل نکل گیا لمبا نام ہو رہا تھا جنہ رہ گیا لیکن باپ نے بیٹے کا نام رکھا کیا محمد علی محمد علی جنہ جنہ اسے کے زلجنہ نے دیا اب ایک بات کہتے ہیں جنہ نے جنگ لڑی مات کر دیا انگریزوں کو پھر کانگریز سے لڑے اور پاکستان بنا کے رہے پاکستان بنا لیا مسلمان آگئے اب میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں قائد اعظم کی دادی کیا گیارہ بیٹے مر گئے بارما بھی مر جاتا مر گیا جب مر گیا تو قائد اعظم پیدا ہی نہیں ہوئے جب قائد اعظم مر گئے مسلم لیگ بنی نہیں جب مسلم لیگ بنی نہیں پاکستان بنا نہیں جب پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر چکا مر گیا تو کس نے بنایا پاکستان پہلے زلجنہ نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو زلجنہ سے بات چلی پاکستان بے خدم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان زلجنہ کے سموں کا شدقہ ہے کھوڑے کا شدقہ کھوڑے کا شدقہ کھوڑے کا شدقہ ارے اب جملہ سن لو چونکہ زلجنہ کی وجہ سے یہ ملک بنا پورے ملک کی آبادی کو زلجنہ کے سموں پر سجدہ کرنا چاہے چھوڑے ہو خدا داد نہیں ہے خدا نے یہ ملک نہیں دیا گوڑے نے دیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لائے لائے نہیں پاکستان کا مطلب کیا زلجنہ پاکستان کا مطلب گھوڑا پاکستان کا مطلب دلدل پاکستان کا مطلب ہائے ہسائے یا ہسائے دلدل کی وجہ سے زلجنہ کی وجہ سے بڑا شریف گھوڑا تھا قائدی آزم کی دادی کی سن لی تبھی تو عورتیں کان میں دلدل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بر میں پوری ہو جاتی ہیں حسین کا شبی کا گھوڑا جب دلائے پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے ہیں اور دوسری تصویر جو چھپتی ہے جنگ میں وہ تصویر ہے قائد آزم کے جنازے کی جنازہ جب چلا خاردر میں غسل ہوا غسل شیعہ طریقے سے ہوا یہ یہاں ہے انیس الاسطین پارک امروحے کے مولانا رزویہ کے ان کے بیٹے ہیں پروفیسر محمد حسن جزوی ان سے جا کے پوچھو ان کے باپ نے اپنی نگرانی میں غسل دیا کلو غستال کارے در کے غسل خانے کا حاجی حاجی کلو اس نے غسل دیا شیعہ کفن دیا گیا کھا کے شفا رکھی گئی موں میں عقیق رکھا گیا جنازہ شیعوں کی طرح سجایا گیا اور جب چلا اور نماش تک آیا تو حضرت عباس کے علم کا سایہ کیا گیا آگے آگے علم تھا پیچھے جنہ کا جنازہ تصویر آتی ہے علم کے ساتھ کیوں اس لئے کہ قائد عظم کے گھر پہ علم لگا ہوا تھا جب بمبئی میں تھے تو جنہ ہاؤس پہ بھی علم لگا ہوا تھا جب یہاں آئے تو یہاں بھی علم گھر پہ لگا ہوا تھا اور فاطمہ جنہ نے علم نہیں ہٹنے دیا اور تازندگی جب بمبئی میں رہتے تھے قائد عظم تو آٹھ محرم کی مجلس کرتے تھے حضرت عباس کے نام کی جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تو پاکستان کا نقشہ رومال پہ بنتا تھا چاروں کونوں پر پنجتن کے نام لکھے ہوتے تھے اسی رومال میں لڈو رک کے تبرک دیا جاتا تھا جو پنجتن کا رومال ہوتا تھا وہ بھی تبرک نقشہ بنا ہوا پنجتن کا نام لکھا ہوا آٹھ محرم کی مجلس میں قائد عظم تبرک بٹھ پاتے تھے کتاب کا نام ہے شارعہ پاکستان جو پاکستان پہ پہلی کتاب لکھی گئی اس میں یہ سب کچھ لکھا ہے پڑھ لو ڈاکٹر سید محمد حادی کی کتاب ہے میرے پاس ہے نہ ملے تو فوٹو سٹیٹ کر لے باروں اور سالوں میں سب چھپتا رہتا ہے مجلس بھی کرتے تھے دھر پہ علم بھی لگا تھا اور یہ بھی تھا کہ اگر کوئی پاکستان کے مسئلے کی میٹنگ ہوتی تھی اگر آشور کو پڑ گئی یا اکیس رمضان کو پڑ گئی تو منع کر دیتے تھے چاہے جتنی اہم کانفرنس کیوں نہ ہو کہ آشور کے دن نہیں شریک ہوں گے اسی قائد عظم کے ملک میں آشور کے دن میچ کھیلے جاتے ہیں کرکٹ کے قائد عظم نے اہل بیس سے رابطہ رکھا تب عزت ملی اس ملک کو اب یہاں کے لوگ اس ملک کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں اس لئے اہل بیس کے در سے ہٹا کے کہیں فقیروں کی پاس لے جانا چاہتے ہیں اس ملک کو اور جب سے فقیروں کی طرف مل گیا ہے فقیر بن گیا ہے کشکول آتھ میں لیے دالر مانگے جا رہا ہے ہٹاں فقیروں کے پاس سے لاؤ جناب امیر کے پاس ملک کو امیر کے در سے ملے گا پھر فقیر بنہ ختم ہو جائے گا سمجھو اور جو قربانیاں ہیں یہ وہ ملک نہیں ہیں کہ جہاں آپ سعودی عرب ہے شیوں کو دبا کے بیٹھ گئے آپ برابر کے حصے دار ہیں پاکستان میں اور دولت سب شیوں کی لگی ہے کسی سنی امیر اور رئیس کی دولت نہیں لگی دو سو شیہ رجبارے تھے یو پی میں جنہوں نے اپنی دولت دے دی تب بننا شروع ہوا پاکستان پہلا اجلاس جو لکھنوں میں ہوا وہ راجہ صاحب محمود آباد نے کیا اور اس وقت آٹھ کروڑ روپیہ لگا تھا اس جلسے پر جو قائد آدم بگی پہ آئے تھے اور اسٹیشن سے جلسے تک لایا گیا تھا وہ جلسہ نہ ہوتا تو تحریک پاکستان کی شروع نہیں ہو سکتی تھی اور قربانی دی راجہ صاحب نے کہ ان کی کم سے کم اسی کروڑ کی جادات انڈیا حکومت نے ضب کر لی اس جرم میں کہ پاکستان کیوں بنایا آپ نے آپ بیٹے نے چھوڑائی پچاس برس کے بعد جس میں امام بڑا بھی قبضہ کر لیا تھا انڈیا گورنمنٹ نے اور ساری جادات واپس کیے اس جادات کی واپسی پہ اب پاکستان کو آسرا ہوا کہ جینا ہاؤس بھی مل جائے گا